اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی عطا کرے جو بیروزگار ہے اللہ تعالیٰ ان کو روزگار سے لگا دے جو روزگار سے ہے اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں خیر و برکت دے جو بچیوں کے نیک نصیبیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جوڑوں سے ان کو ملا دے جو ماں باب پریشان ہیں لڑکے لڑکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سکون عطا کرے ان کی اولاد کو سرات المستقیم پر ایمان پر چلنے والے بنا دے آمین آمین سمو آمین آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ہیدرابادی دم کے کوفتے دم کے کوفتوں کے لیے چاہیے تین سو گرام بغر ہٹی کا اور یہ لیکپیس کا گوش نہیں ہے لیکپیس کے گوش کے اچھے نہیں بنتے ہاتھ کا گوش ہے ہی دہی چار سو گرام سو گرام فرائی انین پانی کچھ کم ایک گلاس ایک چاہی کا چمچہ مرچی پوڑر ایک چاہی کا چمچہ نموہ چاہی کے چمچے دو کوئلے چھے الائچی دو لاؤں ایک دالچینی کا پیس آدھا چاہی کا چمچہ شازی رہ کوت میر چار چاہی کے چمچے پھدینے کے پتے آر دس تین ہری مرچی ہاف کپ آئیل پہلے ون کپ آئیل لے کے میں پیاس فرائی کر کے نکالی تو یہ ہاف کپ ہے اور تھوڑا ہے اگر ضرق پڑی تو ڈالوں گی میں میں تو نہیں ڈالوں گی اور کوئلے آپ ایک بھی لے سکتے دو بھی لے سکتے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ سان کر رہی میں آئیل دال دے ہوں گی پیاس جب تلی ہوں میں دالچینی وہ کچھ بھی نہیں ڈالی یہ ایک دالچینی کا پیس دال دے ہوں گی میں دو لاؤں اور یہ شیازی رہ الائچی پیس لے ہوں گی گرین کرنے میں آدھرک لیسن آدھرک لیسن زیاد کالانے کرنا ہے یہ دھائی پھیٹا وانی ہے اور اقدم گھر دھائی لینا ہے آپ کو کھٹا دھائی نہیں لینا ہے تھوڑا ملتھا تھوڑا کھٹا ایسا لینا ہے اب اس کو بطی کم کر کے کرنا ہے تو اگدم رویے کے جیسا ہمیشہ بولتی ہوں نامے تو وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور پیاس کا تیل تھوڑا بڑھتی رکھ لینا فن خریب تو پیاس دالے بات سے دیکھنا تیل کتنا چھٹ رہا ہے کیونکہ پیاس میں بھی تیل رہتا وہ حساب سے دال سکتے ہیں اب بطی بڑھا رہی ہوئے حلدی دال دیں گے نممک مرچی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دالیں گے تھوڑا نممک دال دے رہی ہوئے کیونکہ ادھرا کلسر میں نممک ہے تھوڑی سی مرچی دالیں گے یہ رکھیں ہارا دھنیا اب اس کو کم فلم پر ایسی پکنے دیں گے جب تک گوش کی تیاری کریں شازیرہ الیچی پیسلے ہوں گی میں پہلے شازیرہ الیچی پیسلے میں ایک ہری مرچی دال دیں گے یہ جو مرچی بچا کے رکھے تھے وہ دال دیں گے حلدی نے دالنا ہے اس میں اور یہ نممک نممک مرچی آپ لوگ کے حساب سے ہو کرنا ہے اس کو باریک پیس لینا ہے یہ دیکھیں گوش پیسے گیا مرچ میں نکال دیو گی دو پینچ گرم مسالہ دلنا ہے اور مرچی آپ لوگ کے حساب سے رکھیں یہ میرا پاس مرچی یہ دبائی کی میرا کوئی چاہنے والے لاکے دیئے تو دیکھیں آپ کتنا فرق یہاں کی مرچی اور وہاں کی مرچی یہ جو گرم مسالہ دالی تھی میں مرچ کر لی رہی ہوں پپئی وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور تھوڑا سا یہ پیاس کا تیل ہے لی میں تو آپ لوگ کیا کریں گے اتنے بڑے بھی نہیں اتنے چھوٹے بھی نہیں کیونکہ کوفتے پکھے تھوڑے چھوٹے ہوتے یہ دو بتا دی آپ لوگ پورے بنا کے بتا دی دیکھیں کوفتے بن گئے میں بتاتی ہوں کیا کرنا دہیں اچھے سے پکڑا اب یہ میں پیاس دال دوں گی پیاس میں موٹی موٹی اصحاس سے چھولیں مشین میں پیسیتی کرتی نہیں کیونکہ مشین میں پیسنے سے سالن کا مزا چلے جائے اب فلیم تھوڑا بڑائی میں چار پانچ پدینے کے پتے دال دیں گے اور اس میں نیمبو نہیں نیمبو اپر سے دال کے کھانا ہے آپ لوگوں کو بطی اپنے کو کم کر دینا ہے یہ کوفتے چھوڑنا ہے اس میں آپ لوگ اس سے چھوٹے بنانا چاہ رہے ہیں تو بنا سکتے ہیں اس سے بڑے بھی بنانا چاہ رہے ہیں تو بنا سکتے ہیں یہ کوت میر دال دوں گی میں اور یہ گرم مسالہ ابھی میں کچھ بھی ہلاؤں گی کروں گی نہیں اب فلیم کم کر دی میں تھوڑا سا پانی لیں گے تھوڑا کتنی ضرورت رہی ساتراف سے ڈالیں گے اب اس کو کور کریں گے کور کر دیں گے اب ہلانا کرنا کچھ بھی نہیں ہے اس کو اس کو دس منٹ اچھا فل پکنے دینا ہے اور اس پر کچھ بھی آپ وزن بھی رکھ دے سکتے ہیں میں رکھ دیوں گی اب بھی وزن یہ ایسا وزن رکھ دیوں گی میں اب اس کو کم باتی پر ہونے دیوں گی پھر آپ لوگ کو بتاؤں گی اصل یہ ہنڈی میں بناتے ہیں مرمیٹ پاس ہنڈی نہیں ہے اس لیے آپ لوگ کو اس میں بتائیں کوئیلہ رکھ دی میں اور ادھر کم باتی پر سالن ہو رہا ہے کوئیلہ ہو گیا بعد سے بتاتیوں آپ لوگ کوئیلہ ہو گیا اس پر کا وزن نکال دیوں گی میں ہو گیا یہ اب کھولوں گی میں کوت میر دال دیوں گی کوت میر دال دیوں گی کوت میر دال دیوں گی پودینہ اور ہریمیٹ چی کٹنے کروں گی ایسی دال دیوں گی گیز بان کر دیوں گی یہ رکھ دی رہی ہوں گی اب یہ اس میں رکھ دیوں گی میں میں ایسی دال دی میں ایسی دال دی میں پیاس کا ایسی دال دی میں اب یہ پیر اس پر اوزن رکھ دیوں گی اب اس کو دس منٹ آیسی چھوڑ دیوں گی پورا دھوان کم ہوئے تک یہ ہٹا دی ریوں میں دیکھیں پورا دھوان کتم ہو گیا اور جس کو عادت نہیں ہے یاد رکھیے اوکے ٹیک کیر اللہ حافیس موسیقی 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 موسیقی